ایک حدیث آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں موضوع سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کو جتنا بھی بلند بیان کیا جائے اس کا ادراک نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ الفاظ کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ نہ تعبیر کے کسی بھی قانون اور قائدے کے ساتھ ورا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھایا یہ ممکن ہے آپ کی بار کا اصول ہو کہ آنے والے کو اتنا اتنا ہائلائٹ کرو کہ وہ بیچارہ تباہی ہو کے رہ جائے اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی کی یوں بے جا تعریف کرنا ایسا ہے جیسے اس کو کند چھوری سے زبا کر دیں وہ پھر واقعی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے ہوتا تو ہے نہ میں مفکر نہ میں کوئی محقق نہ میں کوئی علم طلب علم میں ہے زندگی گزر گئی اور کیا کوئی سیکھیں گے اب لیکن میں یہ آئندہ کے لئے آپ کو یہ اصول بتا رہا ہوں کسی کی حوصلہ افضائی کرنا یہ بھی ہے یہ بھی ضروری ہے حوصلہ شکنی بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسی کو اتنا پمپ کرنا کہ وہ اپنے جامعے سے باہر نکل جائے یہ بھی ہلاکت وَكَانَ بَيْنَ غَلِكَ قَوَامًا اس کے بیچ میں کھڑے ہونا یہ اعتدال کا راستہ ہے ہمارے استاذ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں ایک خبر سے آتا ہے ایک مشاہدے سے آتا ہے جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ علم زیادہ طاقتور ہے اور جو سنی سنائی ہوتی ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو اپنے مشاہدے سے علم آتا ہے اس کا نام ہے علم وجودی موجود ہے جو خبر سے آتا ہے اس کا نام ہے علم حصولی حاصل ہوتا ہے وجودی علم حصولی سے طاقتور ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو میں نے خود دیکھا ہے تو آپ اس کی بات رد کر رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے میں خود جانتا ہوں لیکن صرف ایک جگہ پر آ کر الٹا ہو جاتا ہے علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی غالب ہو جاتا ہے کہاں جہاں آدمی کی تعریف ہو رہی ہو تعریف کرنے والا تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا یا اللہ تو میرے ظاہر کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے تیرہ ہی احسان ہے تو نے کمیوں کو چھپا دیا اور خوبیاں ایسی منصوب کر دیں جو کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے الحمدللہ اللہ سطر من القبیح و اظہر علی الجمیل اللہ سب تعریف ہیں تیری تو نے میری کمیوں کو چھپا دیا اور میرے ظاہر کو خوبیوں سے لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیا تو آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ محقق ہوں نہ مدقق ہوں لیکن جب ایک بھی کہتا ہے دوسرا بھی کہتا ہے تیسرا بھی کہتا ہے تو پھر وہ واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے یہاں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں انسان یہ قائدہ توڑ دیتا ہے اور علم وجودی مغلوب ہو جاتا ہے اور علم حصولی وہ غالب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنی تعریف سننے کا آگے کیا کا ذرا دوبارہ کہنا بار بار سننے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو میں نے اپنی صفائی فوراں کر دی تاکہ میں نہ اپنے آپ کو کہیں محقق سمجھنے لگ جاؤں باقی آپ کی مرضی جیسے آپ کا قانون ہے آپ چلاتے رہیں لیکن یہ بات میری ذہن میں رہے کہ ہمیشہ کسی کا تعرف اعتدال سے کرانا چاہے